بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لیول نمبر ایک کا سبخ نمبر پندرہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے فعل ماضی مجہول گردان مجہول کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں آج ہم فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ سیکھیں گے یعنی جس مجہول کو ہم نے اردو زبان میں سیکھا تھا اس کی تعریف پڑھی تھی آج ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی زبان کے اندر مجہول فعل بنتا کیسے ہیں اور دوسری چیز اس مجہول فعل کی گردان کیسے بنتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے یہ آج کا ہمارا عنوان ہے اپنے سبق کو بقاعدہ طور پر شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ مجہول کی تعریف کو دھورا لیا جائے تاکہ ذہنوں کے اندر تازہ ہو جائے تعریف اور سبق سمجھنا بھی آسان ہو جائے تو آئیے مجہول کی تعریف پڑھتے ہیں فعل معروف وہ فعل جس کے نسبت فائل کی طرف کی جائے یعنی جس کا فائل جملہ میں مذکور ہو وہ مثلا شاہدہ نماز پڑھتی ہے ہمیں فائل معلوم نہیں ہے فائل اس جملے میں ذکر نہیں کیا گیا اور بجائے فائل کی طرف فعل کی نسبت کے مفعول کی طرف نسبت کی گئی ہے عام کھایا گیا کس نے کھایا یہاں فائل موجود نہیں لیکن کھایا عام گیا ہے تو عام کا ذکر موجود ہے تو کھانے کا جو فعل ہے اس کی نسبت مفعول عام کی طرف کر دی گئی تو امید ہے فعل معروف اور مجہول کی بحث آپ کے ذہنوں میں اچھے طریقے سے آگئی ہوگی تو آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اب اپنی سکرین پر چند مثالیں دیکھ رہے ہیں جو چند عربی میں مشتمل ہیں اور چند اردو کی مثالیں ہیں سب سے پہلی مثال ہے عمر نے زید کی مدد کی اس کے آگے عربی میں لکھا ہوا ہے ناصار عمر زیدن دوسرے مثال ہے جمال نے گاڑی چوری کی اس کے عربی آگے لکھی ہے ساراقہ جمال اس کی عربی لکھی گئی ہے آدمی نے گھر بنایا اور اس کی عربی ان جملوں کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ فائل مذکور ہے پہلے جملے کے اندر فائل عمر ہے تو اس کو ذکر کیا گیا ہے دوسرے جملے کے اندر جمال فائل ہے مذکور ہے جملے کے اندر تیسرے جملے کے اندر چور فائل ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے اور آخری جو جملہ ہے چوتہ اس کے اندر آدمی فائل ہے اور اس کو ذکر کیا گیا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ تمام جملے فیلے معروف کے ہیں فیلے مجہول کے جملے نہیں ہیں اب ہم دونوں عربی زبان کے اندر بھی مجہول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں اردو زبان میں بھی مجہول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ کیسے مجہول بنے گا تو آئیے دیکھئے ذرا سب سے پہلا جملہ ہے عمر نے زید کی مدد کی یہاں ہمیں مٹانے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہم نے فائل کو مٹانا ہے عمر فائل ہے تو ہم نے اس کو مٹا دیا دوسرے جملے کے اندر جمال فائل ہے تو اس کو مٹا دیں گے تیسری جملے میں چور فائل ہے اس کو مٹا دیتے ہیں اور آخری جملے میں آدمی فائل ہے اس کو مٹا دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم عربی زبان کے اندر جو فائل ہیں ان کو بھی مٹا دیتے ہیں پہلے جملے میں عمر فائل ہے دوسرے جملے کے اندر جمال فائل ہے تیسرے جملے کے اندر سارق فائل ہے اور آخری جملے کے اندر الرجلو فائل ہے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ فیل مجھول کے اندر فائل مذکور نہیں ہوتا تو ہم نے فائل کو تمام جملوں سے مٹا دیا اب آئیے مزید جو اس کے اندر یعنی کمی بیشی ہوتی ہے مزید جو اس کے اندر ہم نے تبدیلی کرنی ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلا جملہ ہے زید کی مدد کی اب ہم نے کہا تھا کہ ہم مفعول کی طرف فیل کی نسبت کر دیں گے تو وہ نسبت کیسے ہوگی اردو دبان میں زید کی مدد کی گئی ہم یہاں پہ گئی لکھ دیں گے گاڑی چوری کی گئی تالہ توڑا گیا گھر بنایا گیا دو تبدیلیاں ہو گئیں ایک تو ہم نے فائل کو حضف کر دیا میٹا دیا اور دوسرا ہم نے فیل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی آخر میں ایک لفظ بڑھا کر اب اربی زبان کے اندر دیکھئے اربی زبان میں ایک تبدیلی تو ہم نے کر دی کہ ہم نے فائل حضف کر دی ہے ختم کر دی اب دوسری تبدیلی باقی ہے کہ ہم نے مفعول کی نسبت فیل کی طرف کر رہی ہے تو یہاں تو اردو زبان میں تو ہم نے ایک لفظ زائد کر کے وہ نسبت کر دی ہے لیکن عربی زبان کے اندر ایراب کی تبدیلی سے ہمیں یہ معنی حاصل ہوگا تو ایراب کی کیا تبدیلی ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں پہلے سابقہ ایراب کو مٹا دیتے ہیں پہلا جملہ دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے ناصارہ زیدن اب زیدن کو بھی ہم اس کی جو مفرول والی حالت ہے وہ ختم کر دیں گے اب یہاں ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے اس کو دیکھئے تبدیلی یہ کرنی ہے کہ جہاں پہلے حرف پہ زبر تھی ہم نے وہاں پیش ڈالنی ہے نو بنا دینے اس کو دوسرے حرف پہ بھی زبر تھی ہم نے وہاں زیر لگا دینی ہے نوسی ہو گیا آتی سے حرف پہ پہلے ہی زبر تھی ہم نے وہی باقی رکھنی ہے تو کیا بن گیا نوسیرہ ناصارہ سے نوسیرہ پہلے حرف کی زبر کو پیش میں بدل دیا دوسرے حرف کی زبر کو ہم نے زیر میں بدل دیا تیسرے حرف کی جو حرکت تھی وہ اپنی جگہ پر باقی ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے زیدن کر دینا پہلے زیدن تھا تو اب زیدن ہو جائے گا چونکہ فیل کی نسبت ہم نے مفعول کی طرف کرنی ہے پہلے فائل کی طرف تھی تو پھر فائل والے ایرا بھی اس کو ہم دیں گے اسی طریقے سے باقی فائل کے اندر بھی تبدیلی ہوگی سب سے پہلے تو ہم ان کی حرکات کو مٹا دیتے ہیں زبر زیر پیش کو مٹا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے مجہول قائدے کے مطابق زبر زیر پیش لگا سکیں تو یہ تمام مفعال کی اور ان کی مفعول کی حرکات کو مٹا دیا گیا ہے اب ہم وہ اعراب لگائیں گے جس سے ہمیں مجہول کا معنی حاصل ہوگا اب آپ دیکھیں سارا قا تھا تو ہم نے کہا تھا سب سے پہلے حرف پہ پیش آ جائے گی دوسرے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی اور تیسرے حرف کو اپنی حالت پہ باقی رکھتے ہوئے ہم زبر دیں گے تو یہ سوری قابن گیا اور مفعول کا ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر پیش آ جائے گی پہلے اس پر زبر تھی اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ ہم فیل کو ہمیشہ فائل کی وجہ سے تبدیل کرتے ہیں یعنی فائل مونس ہے تو فیل میں تبدیل ہو جاتی ہے فائل ملکہ ہے تو فیل میں تبدیل ہو جاتی ہے مخاطب ہے غائب ہے متقلم ہے تو اس نوعیت سے ہم اس کے اندر تبدیل ہی کر دیتے ہیں لیکن مجہول کے اندر تو فائل مذکور ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم مفعول کو فائل کی جگہ پر لے آتے ہیں اب مفعول کو دیکھ کے پھر ہم فیل کے اندر تبدیل ہی کریں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو مفعول ہے وہ مونس ہے تو ہم فیل کو بھی یہاں پھر مونس لائیں گے تو مونس کیسے بنے گا تو جو واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس کو ہم واحد مونس غائب کا سیغہ بنا دیں گے تو دیکھئے سوری قاف کو ہم نے مٹا دیا آج اس کی جگہ پہ ہم ابھی قط لکھ دیں گے سوری قط تو سوری قط السیارتو جس کو ملا کے سوری قط السیارتو پڑھ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگلے افعال کے اندر بھی تبدیلی ہوگی سب سے پہلے حرف پہ پیش نیچے سین کی نیچے زیر اور آخری حرف پہ زبر آ جائے گی کسی را اور القفلہ کو القفلو کر دیں گے اسی طریقے سے بنا کے اندر بھی پہلے حرف پہ پیش دوسرے کی نیچے زیر تیسرے پہ زبر اور مفعول پہ پیش آ جائے گی اب یہ تمام جملے مجہور بن گئے نوسرہ زہیدن سوری قط السیارتو کسی را القفلو بونی ال بیتو نوسرہ زہیدن زید کی مدد کی گئی سوری قط السیارتو گاڑی چوری کی گئی کسی را القفلو تالہ توڑا گیا بونی ال بیتو گھر بنایا گیا تو ہمارے تمام جملے وہ مجہور بن گئے اب اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف مزید بڑھتے ہیں ماضی مجہور بنانے کا طریقہ ماضی معروف کے سیغہ واحد مذکر غائب کے آخر سے پہلے والے حرف یعنی عین کلمہ کو زیر اور پہلے حرف یعنی فا کلمہ کو پیش دیں گے اس تبدیلی سے ماضی مجہور بن جائے گا جیسے ذارابہ سے زوریبہ اور سامعہ سے سومعہ تو آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے حرف کو پیش دینی ہے دوسرے حرف کو زیر دینی ہے آتیسہ حرف اپنی حرکت پہ باقی رہے گا تو امید ہے آپ مثالوں سے اور تعریف سے بات کو سمجھ چکے ہوں گے اب چند اور تطبیقی مثالوں پہ ہم اس چیز کو لاغو کرتے ہیں تاکہ ہمیں سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اب اپنی سکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں ذارابہ زید عمرن زید نے عمر کو مارا نصر جمیل حامدن جمیل نے حامد کی مدد کی شریبہ حسن الماء حسن نے پانی پیا مدح خالد علمان خالد نے علم کی تعریف کی اب ہم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے تو فیل کی نسبت مفعول کی طرف کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں فائل کو حضف کرنا پڑے گا تو ہم تمام جو فائل ہیں ان کو حضف کر دیتے ہیں پہلے جملے میں زید فائل ہے دوسرے میں جمیل فائل ہے تیسرے میں حسن فائل ہے اور چوتھے میں خالد فائل ہے فائل تو ہم نے تمام میٹا دیئے اب دوسری تبدیلی ہم نے کرنی ہے اعراب کے اعتبار سے تو اعراب کون سے دینے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے تو آپ اس کو دیکھئے ابھی ہم پہلے میں ڈالیتے ہیں تمام اعراب پھر اس کے بعد نئے اعراب جو مجھول کہوں گے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تو اب دیکھئے ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جو پہلا حرف ہوگا فا کلمہ اس کو پیش دیں گے جو عین کلمہ ہوگا اس کو زیر دیں گے اور آخری جو حرف ہے وہ اپنی صورت پر باقی رہے گا اور جو مفعول ہوگا جس کی طرف ہم نے فائل کی نسبت کرنی ہے اس کی زبر کی جگہ اس کو ہم پیش دے دیں گے تو یہاں بن گیا جملہ زوریبہ عمرن ترجمہ کیا بنا عمر کو پیٹا گیا فائل مذکور نہیں ہے اور پیٹنے کے عمل کی نسبت وہ عمر کی طرف ہوگئی دوسرا جملہ ہے ناصارہ اب اس کو ہم اعراب دیں گے تو نون پہ پیش آ جائے گی سات کے نیچے زیر آ جائے گی اور راہ پہ زبر آ جائے گی اپنی حالت پہ نوسیرہ اور جو مفعول تھا وہاں ہم زبر کی جگہ پیش لکھ دیں گے تیسرا جملہ ہے شریبہ علماء اب ہم نے شریبہ کو شریبہ بنا دینا ہے کہ وہ پہلے حرف پہ پیش آ جائے گی دوسرے کی نیچے زیر آ تیسرے پہ زبر اور علماء کو علماء بنا دیں گے اور اسی طریقے سے ماداحہ کو ہم مدیحہ بنا دیں گے اور عالمن کو عالمن بنا دیں گے پیش آ جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ مجہول جو ہمیں چاہیے تھا جو مجہول جملے چاہیے تھے وہ بن گئے ہیں دو تبدیلیاں کی ہیں فائل کو ختم کیا ہے مٹایا ہے اور اعراب کی جو تبدیلی تھی اس کو لاغو کیا ہے تو ہمیں مجہول افعال حاصل ہو گئے اچھا یہاں ایک نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ایک تنبیہ ہے اور ایک ضروری بات ہے ذرا پڑھ لیتے ہیں اس کو فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے بنتا ہے فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا مثلا قاروبہ سے قریبہ نہیں ہو سکتا یہ ایک تنبیہ ہے کہ تمام کے تمام افعال کا مجہول نہیں بن سکتا بلکہ ان افعال کا مجہول بنے گا جو متعدی ہوں گے متعدی کون سا فعل ہوتا ہے یہ آپ سمجھ چکے ہیں جان چکے ہیں اور لازم کی تاریخ بھی آپ کو معلوم ہے یہاں ایک بار پھر دھورا دیتا ہوں کہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی ادا کرنے کے اندر مفعول کا محتاج ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ مفعول نہ ملے تو اس کا جملہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس جملے کے اندر سوال باقی رہ جاتا ہے اور فعل لازم وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے فائل کے ساتھ مل کے جملے کو مکمل کر دیتا ہے سوال کی جگہ باقی نہیں رہتی تو فعل متعدی سے کیوں بنتا ہے اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو جاتی ہے مجہول کے اندر جب فعل لازم میں مفعول ہی نہیں ہوگا تو ہم نسبت فعل کی کس کی طرف کریں گے تو اس لیے پھر فعل لازم سے فعل مجہول بنتا ہی نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے بنتا ہے فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا امید ہے یہاں تک آپ سبق کو اچھے دریقے سے سمجھ چکے ہوں گے ابھی مشک کے لیے اور اس چیز کو اچھے دریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں گردان مکمل پیش کرتے ہیں اس کو ملاحظہ کیجئے یہاں آپ اپنی سکرین پہ دونوں گردانیں دیکھ رہے ہیں معروف کی گردان بھی دیکھ رہے ہیں مجہول کی گردان بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر معروف سے مجہول بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں صرف عربی سیغے پڑھ دیتا ہوں باقی آپ ترجمہ بھی اس کا سامنے لکھا ہوا ہے اور سیغے کی تعین بھی کر دی گئی ہے تو فیل ماضی مصفت معروف کی گردان فعلا فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا ان کا ترجمہ بھی معروف میں ہوگا کیا اس ایک مرد نے کیا ان دو مردوں نے کیا ان سب مردوں نے سب میں فاعل مذکور ہے آگے دیکھئے فیلمازی مطلق مصبت مجہور بنانے کا قائدہ فیلمازی مطلق مصبت مجہور مفعول مجہور فیلمازی مطلق مصبت معروف سے بنتا ہے اس طرح کے فا کلمہ کو ضمع دیں گے عین کلمہ پر اگر کسرا ہونا ہو آگے دیکھئے فیلمازی مجہور بنانے کا طریقہ لکھا ہے وہی طریقہ جو پہلے ہم اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ پہلے کلمہ کو آپ پیش دیں گے دوسرے کلمہ کو آپ اب آپ دیکھ رہے ہیں آگے جو آگے فیلمازی مجہور بنانے کا طریقہ لکھا گیا ہے آگے دیکھئے فیلمازی مجہور بنانے کا طریقہ لکھا گیا ہے کہ فیلمازی مجہور کیسے بنتا ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا دیا ہے کہ وہ فا کلمہ کو آپ نے پیش دینی ہے عین کلمہ کو آپ نے زیر دینی ہے اور لام کلمہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا تو آپ کا فیلے معروف فیلے مجہور بن جائے گا گردان دیکھئے یعنی جو تبدیلی ہم نے پہلے سیغے کے اندر واحد مذکر غائب میں کی ہے یہ تبدیلی آخر تک چلے گی اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کیا گیا وہ ایک مرد کیے گئے وہ دو مرد کیے گئے وہ سب مرد یعنی فائل مذکور ہی نہیں ہے فیل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی ہے تو امید ہے آج کے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے آئیے معمول کے مطابق آخر میں مشق کی طرف بڑھتے ہیں مشق درجل افعال کو مجہور میں منتقل کر کے مکمل گردان بمعہ ترجمہ لکھیں یعنی چند افعال دیئے گئے ہیں ان کو پہلے آپ نے مجہور میں منتقل کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کی پوری گردان آپ نے لکھنی ہے تو سب سے پہلا فیل ہے کسارا اس نے توڑا دوسرا فیل ہے ساراقا اس نے چوری کی مانعا اس نے روکا فتاحا اس نے کھولا مداحا اس نے تعریف کی شہری با اس نے پیا اب یہ چھ افعال ہیں اور چھ معانی بھی آپ کو حاصل ہو گئے اور ان میں سے ہر فیل سے آپ چودہ سیغے معروف کے بنا سکتے ہیں چودہ سیغے مجہور کے بنا سکتے ہیں اور چودہ معروف منفی کے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً ہر فیل بیالیس معانے ادا کر رہا ہے جو آپ کو معلوم ہے تو اس لئے ان پہ اچھے طریقے سے مشک کر لیجئے تاکہ افعال بھی آپ کو یاد ہو جائیں گردانے بھی آپ کو یاد ہو جائیں اور معانی بھی ادا ہو جائیں تاکہ آپ اظہار معافی ضمیر کر سکیں اور ان الفاظ کو اپنے کلام میں استعمال کر سکیں امید ہے انشاءاللہ آپ سبق سمجھ چکے ہوں گے اللہ تعالی ہمارے لئے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی